موسیقی موسیقی محسن خان کی ہی ہے ہوا یہ تھا کہ محسن خان صاحب 1981 کے دور آئے آسٹریلیا کے زمانے میں یہ تیم میں پکیا ہوئے 81 پورا کلا 82 میں کلا انگلند گئے ڈبل سنچری کی لورڈز میں پاکستان آئے آسٹریلیا آئی تھی بہت چا سکور کیا انڈیا آئی on the top of his form 1983 کے آتے آتے ان کا اور بولیوڈ ایکٹریس نینہ رویکا جو کہانی تھی love story جو تھی وہ بہت مشہور ہو گئی and finally December 1983 میں دونوں کی شادی ہو گئی اب جب محسن خان دوبارہ آسٹریلیا گئے تو محسن خان اکیلے نہیں تھے بیگامان کے ساتھ اور رینہ روئے جو top کی انڈیا آئٹرس تھی ان کی وجہ سے ساری لائم لائٹ انہی کو مل رہی ملبرن میں اور ایڈیلیڈ میں انہیں سنچری کی بہت ہی فارغ سی پچھ تھی اس پہ اور اس کے بعد 1984 چینوری ان کا برہ ٹائم شروع ہو گیا cry series جو ہوتی تھی وہاں پہ world series اس کے میچز میں he was a total flop ان سے رنجی نہیں بن رہے محسن خان کا تعلق تھا کراچی سے and he lived his life in ناظم آباد بہت زبردست خاندان اور elite کہہ لیں آپ کلبز میں جاتے تھے ممبر تھے بڑے بڑے بیٹمنٹل چیمپئن تھے ٹیم کے کپتان تھے اس وقت ونڈے میچز میں جاوید میانات جو نہ تو elite تھے نہ تھا مباد میں کبھی رہے نہ اپنی جوانی میں کلب گئے ہوں گے ساڑے دو رہتے تھے سب ایک دوسرے سے جاوید بھائی ایک دن گئے اور محسن خان کو انہوں نے ایک ڈیئر کیا کہ سات اور میں پچاس سنس کر کے دکھاؤ محسن نے کہا نہیں ہوتے میاداد نے کہا اگر میں نے کر دیا تو تو محسن خان نے تیش میں کہہ دیا ہمیں ریٹائرمنٹ لے لوں گا 30 جنویلی 1984 پاکستان وہ پلائنگ اگنس آسٹریلیا آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو ست دس رن منائے تھے جاوید میاداد جیسا کھلا رہی اس نے میچ کے ریزلٹ کو رکھا سائٹ پہ محسن اور مدسر کو کہا کہ ریگولر اوپننگ آپ نہیں کریں گے آج اور مدسر اور محسن کی جگہ جاوید میاداد اور منصور اختر اوپن کرنے آئے اور جو آپ ویجولز دیکھ رہے ہیں اس میں جاوید میاداد سات اوور میں پچاس رن ہوئے یہ آؤٹ ہوگے واپس آئے اور محسن خان نے لگا ریٹائرمنٹ لوں محسن خان نے ریٹائرمنٹ لے لی ٹیم کے ریگولر کیاپٹن عمران خان تھے اس زمانے میں بھی ان کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی تھی لیکن پلاسٹر بھی نہیں تھا اور ویلچر بھی نہیں تھی پریس کانفرنس میں خان صاحب محسن خان کو لے کے گئے اور محسن خان نے جذباتی انداز میں ریٹائرمنٹ کے علاقے وہاں پہ ان کو سمجھایا بھی کیا عمران خان نے بھی ان سے تھوڑا سا ڈسکشن کی لیکن جو رات میں جو اول ٹائمز بتاتے ہیں ریڈیو پہ خبر آئی اس میں یہی تھا کہ محسن خان نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تاہم اس ریٹائرمنٹ کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے دو دن بعد محسن خان مرد بیک ان دے ٹیم اور انہیں واپس سے کھلنا شروع گیا لیکن پھر محسن خان کی کرکٹ میں وہ بات نہیں رہی ہاں جو انہوں نے ینگ اینگری مین بننے کا ثبوت دیا تھا اس سے انہیں یہ پائدہ گوا کہ ایک ایک ایکٹریس بی بی کے وجہ سے بولی وڈ میں انٹری میں گئی اور انہیں وہاں بھی سنننا کام کیا اس کی کچھ عرصے کے بعد پاکستان ہے اور یہاں بھی فلموں میں ایکٹنگ کی لیکن بھئی لوٹ کے بددو ہمیشہ گھر کو ہی آتا ہے آج بھی محسن خان کو سب as a selector as a coach as a manager جانتے ہیں اور ان کی فلمیں کہیں پیچھے ہی رہ گئی